دوستو ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان پر حقیقت کھل جاتی ہے کہ واقعاً اس دنیا کے اندر وہ کونسا خالق و مالک ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا وہ کونسا ایسا مالک ہے جس نے دنیا کے چرن پرند انسان حیوان سب کو تیار کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا جب انسان پر یہ کھلتا ہے تو پھر وہ پتر کے بنائے ہوئے سنم کو توڑنے میں ذرا برابر آر بھی نہیں کرتا اس انفرمیٹیف لپ میں آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک عورت ایک بدھ کو دوسرے بدھ کے سر میں مار کر اپنے گھر میں پڑے تمام بھگوانوں کی مورتیوں کو ختم کر رہی ہے ایک کے بعد ایک یقے بعد دیگرے تمام بھگوانوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے اور ان سب بھگوانوں کے سروں کو توڑ کر ان کے بازوں کو توڑ کر ان کی ٹانگوں کو توڑ کر ان کا کچومر بنا کر ان کے ذرے ذرے کر کے دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی یہ سوچتا ہے جب کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ پتر کی مورتیوں نے کوئی فائدہ دے دیں گی تو وہ انسان اسی وقت اکل و شعور کے پندار سے باہر نکل جاتا ہے جس پر خدا بزرگ و برطر نے اسے دسترس عطا کی ہے دوستو یہ کلپ انڈیا کے اندر وائلل ہو رہا ہے بے تہاشا ہو رہا ہے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کون سے ایسے خاندان ہیں جو کہ اس دینِ ابراہیمی کا پایا بلند کرنے والے ہیں سولہ خاندان ایسے ہیں دوستو جنہوں نے دینِ اسلام قبول کر لیا اس کرونا کی وبا کے اندر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جانے جو ہیں وہ ہندووں کی جا رہی ہیں جو کہ پاکی سے دور تھے پاکیزگی سے دور تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے وصولوں پر نہیں چل رہے تھے اور جو گائے کا متر پی کر سمجھتے تھے کہ شاید ان کی زندگی ٹھیک ہے یہ تمام لوگ اس وقت شدید کرب کے اندر مبتلا ہیں یہ شدید تقلیف کے اندر مبتلا ہیں یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اب اکل آگئی ہے اور یہ اپنے بتوں کو توڑ کر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سولہ خاندانوں نے الحمدللہ قلمہ تویبہ پڑھ کر دینِ اسلام کے اندر شمورت اخیار کر لی ہے اللہ باقیزاد ان سب کو استقامت نصیب فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ